آج کل مارکیٹ میں میک اپ کے بہت سے لوکل اور انٹرنیشنل برانڈز دستیاب ہیں ایک عام مسلمان عورت کے عظیمہ اس کے حلال یا حرام ہونے کی تحقیق کی ست تک لازم ہے کیا بغیر تحقیق کوئی بھی میک اپ پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہی ہے کہ بغیر تحقیق کے تو استعمال کرنا آج کل بلکل ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ گلوپلیزیشن کا زمانہ ہے اور یہ کاسمیٹکس کے اندر ہر قسم کے اجزاء استعمال ہو رہے ہیں اور خاص طور پر زیادہ تر پروڈکٹ شائنہ وغیرہ میں بنتی ہیں جہاں پہ حلال حرام کا زیادہ خیال بھی نہیں رکھا جاتا اور وہاں پر ہر چیز دستیاب ہے کیڑے مکوڑوں سے بھی اور حرام جانوروں سے بھی ہر چیز مل رہی ہے تو اس لئے اس میں احتیاط کی تو بہت ضرورت ہے البتہ اس احتیاط کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے تو ان کمپنیوں کی کاسمیٹکس پہ جائیں گے جس میں کم از کم لیبلنگ موجود ہو تو لیبلنگ سے یہ ہوگا کہ اس میں اجزاء ترقیبی لکھے ہوں گے کچھ تفسیرات ہوگی تو اس پر غور کر کے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ حلال حرام تو جس جو کمپنیاں لیبل کا احتمام کرتی ہیں یعنی کوئی اچھی شہرت کی کمپنیاں ہیں اور لیبلنگ کے بھی میارات ہیں سٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو کر کے اگر وہ سب چیزیں لکھتی ہیں تو ان چیزوں کو لے کر کسی دارلٹہ سے یہ حلال فاؤنڈیشن جامت رشید کا ادارہ ہے تو یہاں پر بھیج کر معلومات کی جا سکتی ہیں کہ اس کاسمیٹکس کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی کاسمیٹکس ایسی ہیں جیسے یہ سعودیہ کی ہیں تو سعودیہ میں کوئی حلال سیٹیفائیڈ کوئی ہے تو اس صورت میں پھر اگر سیٹیفائیڈ ہے تو اس کے استعمال کی اجازت ہوگی اگر حلال سیٹیفائیڈ نہیں ہے تو کم از کم لیبل ضرور ہو جس طرح چائنہ کی پرڈکس آتی ہیں کہ کوئی اس پر نام نہیں ہوتا کوئی چیزیں نہیں حلال کا ٹپا بعض دفعہ لگا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں ڈیٹیلز نہیں ہوتی تو اس کو آوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ہر طرح کی چیز دستیاب ہے